بیسکس آف اسلام بیسکس آف اسلام میں نے کورٹ کی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ دو باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پتا چلا کہ ہم حوضہ کوسر تک تو پہنچیں گے اگر ہم نے دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کر دی ہیں تو ہم حوضہ کوسر تک تو پہنچیں گے لیکن ہمیں حوضہ کوسر نہیں ملے گا اور دوسری چیز اس حدیث پاک مصطفیٰ سے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ ثابت ہوتا ہے کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے میدان محشر کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں حوضہ کوسر پر رہوں گا کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے لیکن فرش تو ان کو کھیج کر لے کر جائیں گے تو اس پہ مجھ سے اللہ تعالیٰ یہ فرمایا گا محبوب آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کی پیچھے دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کر دی ہیں تو دو باتیں یہاں سے ثابت ہوئیں مقصد میرا کہنے کا یہ کہ میں نے ابھی گزشتہ ویڈیوز بھی بنائی تھی ایک میں نے بنائی تھی یہ سولر اکلپس لونر اکلپس کے تعلق سے سورج گرن چاند گرن کے تعلق سے جب یہ ہوتا ہے نا تو خواتین اسلام کی ایک الگ باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر حاملہ عورتوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے یہ بدگمانیاں ہیں جس کی کوئی اسلام کے اندر گنجائش نہیں اور یہ دین کے اندر ایک طریقے سے نئی بات ہے اور ایک اور میں نے ویڈیو پہ بات کی تھی یہ بڑا نورمل سا بڑا کومن سی ایک پرابلم مسلمانوں کے اندر جو آگئی ہے وہ یہ کہ گیارہ لوگوں کو یہ میسیج بھیج دو تو بھی جنت واجب ہو جائے گی آپ کا یہ کام بن جائے گا یہ بھی دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے کہ ہم نے اس مہینے کی مبارک بات دے دیئے تو ٹھیک ہے پھر جنت واجب ہو گئی یہ بھی دین کے اندر نئی بات کا ایجاد کرنا ہے تو یہ جو ساری باتیں ہیں دین کے تعلق سے جن کو دین کے ساتھ جوڑ کر کے بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دین کے اندر نئی باتوں کا ایجاد کرنا ہے تو آپ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ پھر اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ حال کیا ہونا ہے میزان محشر میں کہ حضور نے ارشادت فرمائے میں حوضر کوسر پر رہوں گا لوگوں کو جام پلاؤں گا لیکن کچھ لوگ میرے پاس میری امت میں سے لائے جائیں گے میں ان کو جانتا بھی ہوں لیکن ان کو میرے پاس سے کھینچ لیا جائے گا میں حوضر کوسر ان کو نہیں پلاؤں گا پھر مجھ سے ارشادت فرمائے گا اللہ پاک محبوب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی پیچھے انہوں نے دین میں نئی نئی اجادات پیدا کیے تو مسلمانوں ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے راستے اور ان کے پوری احتعاط کے ساتھ زندگی گزر وسر کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کے توفیق عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہ حافظ